بسم اللہ الرحمن الرحیم سبجیکٹ ہے سیئے سکس ٹین کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ریکمینڈ ورکس جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس اینٹرنیٹ فیفت ایشن آج لیکچر نمبر تھرٹی نائن ہے تو آج کے لیکچر کے جو ٹوپک ہیں یہ والے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا تو چلیں جی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اس لیکچر میں ہم نے چیپٹر نمبر ٹوانٹی سیون کو سٹارٹ کرن اور اس چیپٹر کے نام ہے انٹرنیٹ راوٹنگ اور اگر پی نمبر کی بات کرنے تو پیج ہے فورٹی نائن اور اس کے جو ریکمینڈیٹ بک ہم یوز کریں وہ ہے کمپیوٹر نیٹ ورکس اینٹرنیٹ فیفت ایشن یہ والا چیپٹر ہے انٹرنیٹ راوٹنگ اور پی نمبر کی بات کرنے تو پیج ہے فورٹی نائن تو یہاں سے یہ لیکچر سٹارٹ ہو رہے سب سے پہلے سٹیٹک ورسز ڈائنیمک راوٹنگ ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے سٹیٹک راوٹنگ کیا ہوتی اسی طرح ہم دیکھیں گے دائنیمک راوٹنگ اور یہاں تک ہی ہم اس لیکچر میں کور کریں گے جو باقی چیپٹر ہوگا وہ ہم آنے والی لیکچر میں کور کریں گے اس والے لیکچر ہم نے صرف یہاں تک ہی کور کرنے اس کے بعد جو ہے نا یہ راوٹنگ کلوبل انٹرنیٹ ہی ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے اب سب سے پہلے کچھ ٹرمینالوجی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے فاروڈنگ اور اس طرح ایک راؤٹنگ ہے اب اگر فاروڈنگ کی بات کریں تو یہ ریفوز ٹو ڈیٹر گرم ترانسفر یعنی جب ڈیٹر گرم کو ترانسفر کیا جاتا تو اسے فاروڈنگ کہتے ہیں اور اس طرح اگر راؤٹنگ کی بات کریں تو یہ پروپگیشن آف راؤٹنگ انفارمیشن ہے یعنی جو راؤٹنگ انفارمیشن ہے نو انہیں ایڈٹ کرنا یعنی چینج کرنا یا آلٹر کرنا وغیرہ اس سے راؤٹنگ کھا جاتا ہے اگر فاروٹنگ کی بات کرنے تو یہ جو فاروٹ کیا جاتا ہے یا تو ہوسٹ کرتا ہے یا اسی طرح راوٹر کرتا ہے یعنی دو چیزیں اس کو فاروٹ کرتی ہیں اور اگر راوٹنگ کی بات کرنے تو یہ پرفارم کر رہتا ہے انہیں صرف راوٹر پرفارم کر رہتا ہے یعنی اس کے علاوہ کوئی چیز پر پرفارم نہیں کر رہتا ہے جبکہ اگر فاروٹنگ کی بات کرنے تو یہاں پہ ہوسٹ یا راوٹر دونوں پرفارم کر سکتے ہیں आपकर फौरूड ygqb bl Senhor रहते हैं इस दो डेतर ग्रांट अज़ेंग우 आए ہے تو آپ نے اس کو مائن میں رکھنا ہے تو اس کی دو فارمز ہیں پہلی جو ہے وہ سٹیٹک راوٹنگ اور اگر سیکنڈ کی بات کرنے تو ہے ڈائنومک راوٹنگ سٹیٹک راوٹنگ کی بات کریں جو ٹیبل ہوتا ہے نا انٹریز کا وہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے سسٹم بوٹس ہوتا ہے نا تو اس کے بعد جو ٹیبل ہوتا ہے وہ انیچلائز ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی بیلیجی ہوتا ہے وہ چین نہیں ہوتی اسی طرح اگر ڈائنومک راوٹنگ کی بات کریں جو ٹیبل ہوتا وہ انیچلائز ہو جاتا ہے جیسے سسٹم بوٹ ہوتا ہے نا تو وہ ٹیبل بھی انیچلائز ہو جاتا ہے لیکن ایک جو راوٹر ہوتا ہے نا ساوٹویر وہ آٹومیٹکلی جو راوٹنگ انفارمیشن ہوتا ہے انہوں کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے یعنی ان کو چینج کرتا رہتا ہے اور ڈائنومک راوٹنگ اندر کنٹینیس چینجز ہو رہی ہوتی ہیں اب ان دونوں کا ذرا ڈیفرنس دیکھ لیتے تو اگر سٹیٹک راوٹنگ کی بات کریں جب ایک کمپیوٹر نے دوسرے کمپیوٹر کو کوئی بھی ڈیٹر سینڈ کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ ڈیفرنیٹ نیٹورک کے اوپر ہوں تو ان کے درمیان میں ملٹی پار راوٹرز ہو سکتے ہیں ہم نے یہاں سمپلی سٹی کے لیے تھوڑی سی راوٹر لیئے اب سٹیٹک راوٹنگ اندر جو ایک نیٹورک ایڈ امنیسٹریٹر ہوتا ہے وہ اڈاوٹنگ انفرمیشن کو سیو کر دیتا ہے یعنی ان کا ایک ٹیبل بنا کے سیو کر دیتا ہے تو ٹیبل کے اندر وہ ایک راوٹنگ انفرمیشن سیو کر دیتا ہے اور جب بھی کمپیوٹر نے ڈیٹر سینڈ کرنا ہوتا انہیں اسی راوٹنگ ٹیبل کو یوز کرتا ہے جیسے یہاں پہ کمپیوٹر ون نے سینڈ کرنا ہے تو یہ والے وے کوئی یوز کرے گا اور جب بھی گا یہ کسی اور وے کوئی یوز نہیں کر سکے گا جب تک جو نیٹورک ایڈوٹنگ انفرمیشن کو چین نہیں کرتا یعنی وے کوئی چین نہیں کرتا تب تک یہ لاؤسٹ ہوتا رہے گا اب اسی طرح اگر ڈائنمک ڈاوٹنگ کی بات کرنا تو یہاں پہ بھی اس کا ٹیبل جو ہوتا ہوتا ہے آٹومیٹکلی انیچلائز ہو جاتا ہے یعنی اس کی جو بھی راوٹنگ اگر اس میں بھی کسی وجہ سے ان دونوں کا کنیکشن ہے وہ بریک ہو جاتا ہے تو راوٹر جو ہوتے ہیں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں یعنی کہ یہ ہم نے ڈیفنے نیٹورک سے درمیان کنیکٹیڈ ہے ہم نے وہ نیٹورک تو فیلحال اکنور کر دیا تو یہاں پھر راوٹر کو ہم نے صرف کنیکٹ کر کے دکھایا ہے اب راوٹر کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کنٹینویس لیے ایک دوسرے کے ساتھ اپٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا راوٹر اور اس طرح یہ والا راوٹر لن کر لے گا کہ ان دونوں کا جو پاتھ ہے نا وہ بریک ہو چکتا اب یہ نیو پاتھ فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں گے یعنی ان کے جو ساتھ والے ہوں گے نا راوٹر ان کے ساتھ کمیونکیشن کر کے انفرمیشن ایکچینج کریں گے اور بیس پوسیبل جو تین وہ چوز کر لیں گے سو یہاں پہ یہ والا راوٹر یہ بھی لن کرنا شروع کر دے گا اور اس طرح یہ والا راوٹر یہ بھی لن کرنا شروع کر دے گا اور جب یہ لن کرنے گا تو اس طرح سے اپنا نیو وے ہے وہ بناتا جائے گا اور اس طرح کر کے اس راوٹر کے ساتھ کنیکشن کو امنا رے گا اب یہاں پہ ڈیٹا جو ہے وہ ایزلی سینڈ ہو سکے گا اس طرح کر کے اس طرح آ کے چاہیے والا ان دونوں کا کنیکشن بریک بھی ہوگا پھر بھی ڈیٹا کمیونکیشن ہو رہی ہوگی لیکن جس سپوز کہ اگر یہاں پہ کنیکشن یہ بریک ہو جاتا تو یہ کیا کرے گا یہاں سے لن کر کے دوبارہ سے یہ والا بھی لے لے گا اور اگر یہ بھی بھی پوسیبل نہیں ہوگا تو یہ والا راوٹر اور یہ والا راوٹر پھر سے فائنڈ آٹ کریں گے اور نیو وے ہے یہاں سے کوئی بھی بھی لے لیں گے یہاں سے اس طرح کر کے تو اس میں ڈائن beating جو راوٹر اگنیو کے جو را prominent ان کو چینج کر رہا ہاتے ہیں اور تیبل کو اپڈیٹ کر رہا ہوتے اگر اس انٹری کی بات کریں تو یہاں اس کو پکتر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں پہ کچھ کمپیوٹر ہے یہ ایک اثنیر ڈیوائیس سے کنیکٹ ہی رہا اور یہاں پہ بارک انترینٹ سوڑھا یہاں پہ کبیٹر نے اسے نیٹر کے وحی میکن smaller پار کسی دوسرے کمیٹر م maximize کمومی matt ایترنیٹ کی آئی دی ہے اور اگر سیکنڈ انٹری کی بات کریں یعنی ڈیفالٹ اور نیرس روٹر کی بات تو یہاں پہ پیکچر میں دیکھیں اب اگر ان کمپیوٹر میں سے کسی لیے بھی انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ڈیٹا گرام سینڈ کرنا ہے تو وہ کس کو سینڈ کرے وہ اس روٹر کو سینڈ کرے گی یعنی نیرس جو روٹر ہے نا اس کو سینڈ کرے گا تو یہاں پہ اس کی انٹری کچھ ایسے ہوگی یعنی ڈیفالٹ کا مطلب اس جو انٹرنیٹ ڈیوائس ہے اس کے اوپر جتنے بھی کمپیوٹر کنیکٹڈ ہے نا اس کو وہ نیرس روٹر کو ہی سینڈ کریں گا اور نیرس روٹر جو وہ یہ والا ہے تو یہاں پہ جو نیکس روپ ہوگا یہ والا اڈریس یہاں پہ آئے گا اب یہاں پہ جو روٹر ہوگا اس کی رسپونسی بیولٹی ہوگا کہ اس نے ڈیٹا گرام آگے کیسے فارورڈ کرنا ہے یہاں پہ اگر کوئی بھی سینڈ کرنا چاہے گا تو اس روٹر کو ہی سینڈ کرے گا اب انہوں نے آپ کو انڈورٹ سے کچھ اس طرح کی اگزیمپل دی ہوگی تو یہاں پہ یہ والا جو ہوسٹ ہے نا اس والے اڈریس سے کنیکٹڈ ہے یعنی کہ جو یہ ہے یہ ایترنیٹ کا اڈریس ہے اور چور ٹیبل بنا کے دکھائے اور روٹنگ ٹیبل جس میں دو انٹریز ہے تو یہ والا بالکل سیم ہے اور باقی جو پروسیس ہو رہا ہے وہ بالکل سیم ہو رہا ہے یعنی یہاں پہ اگر کوئی بھی سینڈ کرے گا تو اس روٹر کو پہلے سینڈ کرے گا اور اب یہ جو روٹر یہ آگے سینڈ کرے گا اگر ڈائنیمک روٹنگ یہ بات کرنا ہے تو آئی پی روٹر اس سے یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے لئے ایک سپیشل ساوٹر ریکوائر ہوتا ہے اور ایچ روٹر جو ہوتا ہے نا دوسرے جو اس کا پاس والا روٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ کمیونکیشن کر رہا ہوتا ہے یعنی ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا اس ریکٹر کے سٹارٹ میں کہ ہر روٹر اپنے جو پاس ہے نا روٹر اس کے ساتھ کمیونکیشن کر کے جو بیسٹ الٹرنیٹیو ہے نا وہ فائنڈ آٹ کرتا رہتا ہے اور یہ کنٹینیس پروسیس ہوتا ہے اور جو روٹر ہوتا ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ روٹر انفرمیشن کو شیئر کرتے رہتے ہیں اور اس کے جو ہے نا وہ روٹر پروپگیشن پروٹوکول کی یوز کر رہے ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر کے بیسٹ الٹرنیٹیو پاس ہے نا وہ کنٹینیس لی فائنڈ آٹ کر رہے ہوتے ہیں